بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم آج آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ لے کر آئے ہیں کہ وہ وظیفہ ایسا ہے کہ جب کسی مقصد کے اندر کامیابی نہ مر رہی ہو جب کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے بندے کا دل ہر وقت تڑپتا رہے کہ کاش میری یہ دعا میرا یہ مقصد جو ہے جس کو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے جلد از جلد مل جائے تو ناظرین محترم وہ وظیفہ جو آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ مقصد کوئی بھی مقصد ہو اور وہ ایسا مقصد جو جائز ہو اس کو پورا کرنے کے لیے پڑھا جا سکتا ہے سماعت کیجئے کہ وہ کون سا ایسا وظیفہ ہے کہ جسے پڑھنے سے مالک کائنات اس کے وسیلہ سے بندے کے جو مقصد ہوتے ہیں اس کو حل فرما دیتا ہے تو وہ وظیفہ ہے یا سمیعو یا سمیعو اے سننے والے اے سننے والے اس کو سو مرتبہ پڑھنا ہے اور سو مرتبہ پڑھ کر مالک کائنات سے دعا کرنی ہے مالک کائنات اس کے پڑھنے کے وسیلہ سے آپ کے تمام جو جائز مقاصد ہیں اس کو پورا فرما دے گا اب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو اس وظیفہ کو پڑھنا ہے وہ پڑھنا کیسے ہے اس کو پڑھنے کے لیے بابوزو ہونا شرط ہے کپڑوں کا پاک ہونا شرط ہے قبلے کی جانب رخ کر کے بیٹھیں مسلے پہ بیٹھیں ہاتھ میں سو دانوں والی تسبیح پکڑیں اور اپنے قلب کو اپنے رب کے ساتھ جوڑیں جب آپ کا دل سکون اور اتمنان کے ساتھ اس جگہ پر ہوگا تو پھر اس وقت آپ اپنے رب کو پکاریں یا سمیعو یا سمیعو اے سننے والے اے سننے والے تو پھر وہ اپنے اس بندے کی فریاد کو سنے گا رب جب اپنے بندے کی فریاد کو سنے گا اور اس کو سن کر قبول فرما لے گا تو اس کا طریقے کار یہی ہے کہ بابوزو ہو کر پڑیں سو دانے والی تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھیں آنکھیں بند کریں اور آنکھیں بند کر کے بار بار یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو کا ورد کریں انشاءاللہ العزیز مالک کائنات آپ کو اپنے اس مقصد کے اندر کامیابی آتا فرمائے گا مالک کائنات آپ کو brمائے گا